آل رائٹ ہی گائز آپ سب کا ویلکم ہے میرے اس ٹوٹوریل میں اور آج میں بات کروں گا آپ سے اپنے ٹیٹو ایڈیٹنگ کے بارے میں جو بہت ہی اچھے سے میں نے کریئٹ کر رکھے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بلینڈنگ بہت اچھے سے کریئٹ کری ہے میں نے ٹیٹو میں ہر پوائنٹ پہ اس میں بلینڈنگ کریئٹ ہے تھوڑی بہت ریم لائٹ ہے جو آپ کو میری ہیڈ پہ دیکھ سکتی ہے اور یہاں پہ میں نے بہوکی کے ساتھ بہت اچھا ورک کر رکھا ہے اور یہاں پہ فیس ٹیٹو بھی میں نے خود سے کریئٹ کر رکھا ہے تو فیس ٹیٹو بھی اس میں ڈسکس ہوئیں گے آپ سے اور بوکی کیسے ایڈ اپ کرتے ہیں اور اچھے سے لائٹ کیسے پروائیٹ کرتے ہیں اور ریم لائٹ کیسے ڈرو کرتے ہیں ان فوٹوز میں تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور جو اس میں میں نے ری ٹیچنگ کی ٹیکنکی اس کا رکھیا وہ ہے ڈوج این برن جس سے آپ بھی ری ٹیچنگ کر سکتے ہیں اور چہرے کو کیسے تھوڑا ہائی لائٹ کر جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا اور آپ اگر میرا چینل نہیں سسکرائب کر رکھا ہے تو آپ جرور سسکرائب کریں اس پہ آسم کنٹنٹ آتا رہتا ہے اس پہ اور آپ انسٹاگرام پہ جرور فالو کریں مجھے وہاں پہ میں یہ ساری چیزیں پوچٹ کرتا ہوں اور آفٹرین بفور بھی کبھی کبھی میں پوچٹ کرتا ہوں تو آپ اسے دیکھ کے انسپائر ہو سکتے ہیں اور ریلی بہت اچھے آرٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے اور آپ کی پورٹ فولیو گے سکتے ہیں بہت ہی سکتے ہیں سکتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ میں ایکزٹ کر دیتا ہوں فول موڈ سو یہاں ہم فوڈوشاپ کے اندر ہیں ڈائیوین یہ 2020 فوڈوشاپ ہے بہت ہی اچھا فرزن ہے فوڈوشاپ کا اگر آپ کو یوز کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت پروڈکٹیو اور تیج وار کریں تو فوڈوشاپ کو ڈیلی پریکٹس کریں اگر آپ ڈیلی پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو یہ آؤٹ آف اس پین چلا جاتا ہے پریکٹس سے اور آپ کریٹ نہیں کر پائیں گے سو یہاں یہ میرا سب سے پہلا مطلب آفٹر ہے وہ بفور کہوں گا میں سے سوری آفٹر کے لیے اور یہاں پہ جب میں نے چیزیں کریٹ کرنی چالو کری تھی تو تو اتنا میں نے یہاں دھیان نہیں دیا تھا کہ میں یہاں یہاں ٹائٹو پلیس کروں گا جس مجھے جیسا اچھا لگتا تھا میں نے بیسے پلیس کر رکھا اور یہاں پہ میں نے ایز آل کی طرح ایک بلینک لیئر چھوڑ رکھی ہے یہاں پہ بلیک جس سے کہیں بھی اگر میرے سے گلتی سے اریز ہو جاتا ہے تو وہ جگہ فیل ہو جائے اپنے آپ کے لیے گوڈ پریکٹس ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں کرتے تو اٹس آل اوکے اور کوئی پروبلم بھی نہیں ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے یہ میری فوڈو ہے اور یہاں پہ اس میں کچھ بھی ابھی ری ٹچ اور کچھ نہیں ہو رکھا ہے تو ری ٹچ کی میں نے ویڈیو اپنے چینل پہ پہلے سے اپلوڈ کر رکھی ہے وہ آپ جرور چیک کریں اور وہ وزٹ کریں اور اچھے سے دیکھیں جیسے ری ٹچ کرتے ہیں تو اس میں لوکل ڈوج ان بر میں نے یہاں ہی اس کا رکھی ہے جس سے اگر میں زوم ان کر کے دکھاؤں آپ کو تو کتنا پرک پڑتا ہے اس چیتز کا آپ دیکھ سکتے ہیں یں کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تعالی ہیں تو آپ کو دیکھیں گے تک ہے اس کے بعد میں نے کانٹر کر رکھا ہے مطلب جہاں جہاں پہ ایسا پہ رکھی ہے حلک شہل کر رکھی ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر اوورال میں دکھاؤں آپ کو دیکھاوں کیا دیکھیں اور اس کے بعد میں نے کسی کے دے میرا جسے گھل اور یہاں میرے پہ کمپلیٹ ہو گیا دوڈیا کے لیے simple دو ہیں جو بھی آپ کو پارٹ لگے جیسے یہاں مجھے ڈوج ان برن کرنا ہے تو برش آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے اور جتنا آپ جیسے جیسے وہاں کریں گے تو وہاں وہاں ہوتا جائے گا جسٹ ایک کانٹریکٹ پارٹ ہے کہ آپ کو یہاں کم چاہیے یہاں سے بلیک ہٹ آنا ہے تو وہی ہے بس بیلنس کرنا ہوتا ہے اسکن کو اس میں یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب اس ٹیمٹ کریٹ ہو جاتی ہے تو ٹیٹو میں نے آپ کو ٹیلیگرام گروپ میں سینڈ کر رکھے ہیں اگر آپ نے نہیں ڈاؤنلوڈ کریں تو ضرور ڈاؤنلوڈ کریں اور وہاں آپ کو مل جائیں گے ٹیٹوز اور ٹیلیگرام کی لنک ہے ڈسکرپشن میں آپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں میں بہت پہلے جیسے ہی کنٹینٹ پوسٹ کرتا ہوں میں انسٹرگرام پہ تو میں وہاں پینجیز اس کے ڈال دیتا ہوں تو جوائن کرنا آپ کے لئے مینڈیٹری ہے اور اب ضرور ڈاؤنلوڈ کریں وہاں پہ دو جار سے اوپر لوگ ہیں سو یہ پینجی ہے اسے میں نے ملٹیپلائی موڈ میں رکھا تھا اور سیمٹیس پیسٹی تھی اس کی اور کچھ نہیں تھا اور یہاں یہاں جیسے جگہ جگہ تھی تو میں نے اسے ایریز کر دیا تھا ایریزر کی مدد سے یہ ہے ایریزر ٹھیک ہے سو یہ ٹیٹو ڈائریک ڈڈریک ڈڈرپ ہے کوئی وہ نہیں ہے بس ملٹیپلائی بلینڈ موڈ میں رکھا ہے میں نے جو ہنڈ کا ٹیٹو ہے اس کو میں نے کلر برن موڈ میں رکھا ہوا ہے اور اس کی اپیسٹی ہے ایٹی ٹو کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو نیک کا ہے پیشنٹ سوالا ٹیٹو یہاں آپ جسٹ کرییٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا تو ایسی بھی کر سکتا تو یہاں آپ کو برش لینا ایک جس سمپل جو بھی آپ کو لگے سوفٹ راؤنڈ برش اور پھر یہاں پہ جیسے بھی آپ کو لکھنا ہو پیشنس تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہولنی کی آپ کی کیسی کیلیگرافی ہے یہ جیسے میری کیلیگرافی نہیں تھی یہ جس میں نے نیٹ سے یوز کر رہا تھا اور اس پہ ٹیٹس کر دیا تھا اور نیٹ پہ پی این جیز بھی ہیں اس کی تو آپ جیسے بھی لکھنا چاہے ہیں ایسے لکھ سکتے ہیں تو یہ سیم ہی دکھے گا اگر میں اتنی دور پہ جاؤں تو ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایسے کریٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیٹوز ابھی زوزو والا جو ٹیٹو ہوگا اس میں میں پورا سمجھاؤں گا آپ کو کیسے کریٹ کرنا ہے تو یہاں یہ پیشنٹس والا ٹیٹو جسٹ میں نے ڈال رکھا ہے اسے ہٹا دیتا ہوں میں یہ لیئر ہے اور یہاں ہاتھ کے اوپر جو لیئر ہے اس پہ سوف لائٹ بلینڈ موڈ یوز کر رکھا تھا میں نے اور یہ ایک ایسے کریٹ کرے تھے یہ جسٹ مارک میں نے نیو لیئر کریٹ کرنا ہے اور یہاں پہ جسٹ ایسے 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 جب آپ کریٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو جو برش ہے وہ دوسرا چننا ہے کوئی سا بھی برش ہو جیسے ایسے لائک یہ ہے برش میرے پر کوئی بھی نیکسٹ الگ سا آپ کو برش لینا ہے چلو اس سے نہیں کرتا میں یا جی بھی لگے گا ایسے کرتے ہیں اور پھر اپنے جو بھی جیسا بھی آپ کو ایروڈڈ چیزیں چیزیں ہاں ایسے ہونا چاہیے میرا تو اس سے آپ اچھے سے کر سکتے ہیں وہ جیسا تو وہ ویسا ہی کچھ دیکھے گا اور کچھ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ یہ زوزو والا ٹیٹو تو جوزو کے لیے یہاں سے آپ نے برش لینا ہے اور اس کو کر دینا ہے بہت ہی چھوٹا اور پھر جسٹ سٹروک اپنے رکھنے ہیں بلکل صحیح سے اور جو بھی آپ کو ایسے کریئٹ کرنا ہو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جس بلینڈ موڈ آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں میں اس میں دیکھ لیتا ہوں اس میں میں نے یوز کر رکھا ہے بلینڈ موڈ سوف لائٹ یہاں میں نے اسے ہارڈ نہیں کر رہا ہے اگر میں اسے ہارڈ کرتا جاؤں گا تو اسی کے برابر پہنچ جائے گا تو آپ میرا آئیڈیا سمجھ گئے ہوں گے پورا کی کیسے یہاں پہ ٹیٹو میں نے کریئٹ کر رکھے ہیں اس میں میں بہت ٹائم لگایا تھا تو اس لئے میں ویڈ سے ٹیٹو پر سے نہیں کریئٹ کر با رہا جسٹ آئیڈیا میں دے دے رہا ہوں کہ آپ نے کیسے کیسے کریئٹ کرنا ہے یہاں پہ اور وہ ہی سارے آئیڈیا فالو ہوتے ہیں اب یہ مانی والا ٹائٹو تھا یہ میں نے نیٹ سے اٹھایا تھا اور جسٹ میں نے اسے پیسٹ کر دیا کیونکہ یہ وائٹ تھا کچھ ایسا تھا یہ کلر کا ٹائٹو وائٹ میں تھا تو جسٹ میں نے اسے ایکسکلوزن میں کر دیا ایکسکلوزن ایک 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 اینٹ تو یہ بلینڈ موڈ پکس آئٹ میں نہیں ہوتا یہ بھی ایک حلپ فول صرف تو اسے ضرور دیکھیں اور اس کے بعد یہاں یہ ایلومینیٹ والا ٹیٹو تھا جو سوٹ لائٹ بلینڈنگ موڈ میں تھا اور اس کے اپیسٹی میں نے ایسے ہی رہنے بھی ہے پھر اس کے بعد میں نے گریڈینٹ میپ ڈال رکھا تھا اب جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ چالو ہوتی ہیں سمجھنے والی یہ سب تو ابھی تک ٹیٹو ٹیٹو تھا اور کچھ نہیں تھا تو یہاں جب بلیک این وائٹ آپ میں کر کے جیزت آ جاتا ہوں آپ کو گریڈینٹ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے ایک سیپریٹ گریڈینٹ لوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی بلینڈ موڈ ہوتا ہے اس کو چینج کرنا ہے سوفٹ لائٹ پہ سوفٹ لائٹ پہ اسے ڈارکر فوٹو دیکھ چاہیے گی اب اس کا آپ نے اپیسٹی ٹوینٹی تک لانا ہے کیونکہ میری پسلی لیئر کی اپیسٹی ٹوینٹی تھی یا جو بھی آپ کی فوٹو کے اکاروڈین ریکوارمنٹ ہے اس سے کانٹراسٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور جب کانٹراسٹ کریٹ ہو گیا تھا تو یہاں پھر میں نے کلک گریڈنگ اپلائے کر دی تھی اپنی بلو ٹائپ اور یہ والا لٹ میں نے گروپ میں ڈال رکھا ہے کلن ایکس ایم پی نام سے ہے بہت مندوں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے تو آپ پہ ہوگا یہ لٹ اب اس کے بعد جو شائنی چیز تھی جس کا میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ذکر کر رہا تھا تو وہ یہی چیز ہے ابھی میں بتاتا ہوں نیو لیئر لینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے لیپ ٹاپ کر دینا پورا اچھا سے اور پھر انورٹ کر دینا اسے پھر برش لینا اور فلو بہت کم کرنا آپ نے 5 تک ٹھیک ہے اور جسٹ دھیرے 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 پرش آؤٹ کرنا جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لائٹ دینی ہے تو وہاں وہاں دے سکتے ہیں تو اگر میں نے فیس فیس پہ ایتنا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لائٹ کیسے کریئیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ اگر میں زوم کر کے بھی دکھاؤں آپ کو تو یہ آئیڈیا آپ کو بلکل اچھے سے پڑ گیا ہوگا کہ یہاں کیسے کرتے ہیں اور یہی پورے باڈی پہ تھا یہ بہت ہی سمپل ٹوٹوریل ہے اور یہ اس میں کچھ سمجھانے والا ہے نہیں اتنا کہ آپ کیسے کریئیٹ کریں گے یہ سب اس کے بعد تھوڑا سکن شفٹ تھا جو میرے کو لگا کہ کلر کچھ زیادہ ریڈ ہو رہا ہے میرا سکن میں تو اس کو میں نے جسٹ ریڈیفر کر رہا تھا ریڈ سے اس کے بعد آتا ہے مین بوکے کا تو یہاں میں نے بوکے ایڈ کر رکھے ہیں یہاں سمپل اگر میں نے ہٹا ہوں اور نارمل میں آپ کو دکھا ہوں تو بوکے کچھ ایسا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے کہیں سے ٹھیک ہے اور انہیں ڈریک کر کے لانا ہے اور سوفٹ لائٹ یا جو بھی سکرین میں جیسے یہ صحیح لگ رہا ہے تو اس کے بعد کرنا اور پھر آپ جو ایکسس ہوتے ہیں جیسے یہاں یہ ایکسس میرے کو اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ والا تو میں نے اسے ماس کر دیا جس سمپل اور ختم اور پھر میں نے اسی کو کوپی پیسٹ ادھر کر دیا اپنے لیپ ٹھیک سایڈ پہ اور یہ ہی رکھا اور سکرین بلینڈنگ گوڈ ہے ایزی تھا یہ والا پوائنٹ اور پھر اب آتے ہیں ریم لائٹ کریٹ کرنا تو ریم لائٹ تھوڑا سا ٹریکی ہے اس میں ٹریکی انسینس میں بتا دیتا ہوں گی ٹریکی انسینس میں بتا دیتا ہوں گی ٹریکی تو یہ مجھے ایک گلوئنگ پارٹ لگا اس میں اگر آپ کو جو بھی لگتا ہے سیمپل کرنا اچھا تو آپ وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سو گلوئنگ کے لیے میں برش چھوڑا کر دیتا ہوں فلو کم ہے یہاں میرا سندگی یہ تھوڑی اچھی نہیں بنی ہے اسے پھر سے بنا دیتا ہوں سو یہ کریئٹ ہو گیا ہے اچھے سے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سائیڈ پہ کتی اچھے سے ریم لائٹ کر دیا اب وہی وہ ہے ویسے ہی سیم تو سیم ساری جگہ کریئٹ ہو گیا ہے ہیٹ کے اوپر بھی بنے گی ایسے ہی اور ہر جگہ بنے گی ہیٹ کے اوپر بھی بنا دکھا جیتا ہوں آپ کو ہم 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 یہاں برش تھوڑا بڑا چھوٹا ہو گیا ہے اسے بھی کر دیتا ہوں اسے ہم 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 جب کریئٹ کر دے ہو آپ تو پھر تھوڑا تھوڑا ایجز سے بھی ریموو کر دیا کرو اسے 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 اچھی کریئٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ رینڈ بیفور میں کتنا فرق پڑ رہا ہے تو یہیہ ریمو لائٹ بہت سمپل ہے اس میں کوئی اتنا مشکل ہی نہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ کرس دا لگیا ہلکا سا لیپٹ اپ کر دیا ہے اور انڈر لائن لیئر سیپریٹ کر دیا نہیں تو اتنا فرق پڑتا اس کے بعد میں نے سٹیمپ کر دیا اور پھر کلر ایفیکس جس سے میں نے پوری فوٹو میں جان ڈالی ہے جان کا مطلب اگر آپ کے نئی ہے تو یہاں سے پہلے وائبرانس لیں انکریز کر کے دیکھیں اور پھر ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ انکریز کریں تو کچھ حد تک آپ کو ایسا لوک مل جائے گا بس تھوڑا سا کونٹراسٹ ہی فرق ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں میں کوئی اتنا میجر ڈیفرنس نہیں ہے بس کونٹراسٹ کا فرق ہے تو آپ اسے وائبرانس سے بھی سیم اچھیب کر سکتے ہیں اور پھر یہاں لوگو اور تھوڑا بہت کلر بیلنس کیونکہ مجھے یہاں اور گرین لگ رہا تھا آپ کو نوٹس ہو یا رہا ہو یا نہ ہو یہ گرین ہلکا سا شیٹ کریں میں چاہتے ہیں بس یہ ہی تھا اور یہ ہی تھا یہ ہی سب تھا اس فوٹو کو کرنے میں بہت ایزی تھا یہ ٹوٹوریل مجھے ضرورت بھی نہیں تھی شاید اس میں ٹوٹوریل بنانے کے لیکن سب کو چاہیے تھا یہ اس کا ٹوٹوریل اور پینجیز ہے اس میں میں کیا سمجھا ہوں آپ کو اتنا اور ریم لائٹ بھی بہت ہی ایزی تھی اس کی کوئی طوف اور ٹی ڈیس تاسک نہیں تھا یہ ٹیٹو کریشن بھی بہت ہی ایزی آپ ٹریسنگ کر کے کر سکتے ہو رکھ سکتے ہو پر کوئی ٹیٹو اور اس پہ ڈرو کر سکتے ہو ماؤس سے یا کیسے بھی تو وہ آپ کے لئے بہت ہی بیٹر رہے گا اور ضرور چینل کو لائک اور اپنا ٹارگٹ ایک ہے سو ٹھینکیو ڈیس